موسیقی 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 اب آپ دیئے تبدیلی کا نعرہ لگا رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیا ایجنڈا ہے کس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر سیلیکشن نہیں ہوئی تو صرف ٹیل پی ٹیل پی نظر آئے گی جیہاں میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر سیلیکشن نہیں ہوئی اور عوام کے ووٹوں کی قدر کی گئی ان کو حق رائدہی کا احترام کیا گیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کراچی میں حقیقی تبدیلی آئے گی اب تک جو بھی تبدیلی کا نعرہ ہوا ہے وہ مسئولی تبدیلی کا نعرہ رہا ہے کیونکہ زمان علی صاحب مسائل اتنے سارے ہیں اور سب کلیم کرتے ہیں کہ کراچی میں صرف کام ہم نے کیا ہے اہم کیوں کو ایک بہت بڑا مارجن ملا ہے پاکستان پیپرز پارٹی بھی ایک سٹیک رکھتی ہے اب جماعت اسلامی بھی معظمی بھی کر چکی ہے ٹیل پی کے حوالے سے بتائیں نا کیونکہ لوگوں نے ان کا کام استنا دیکھا نہیں ہے کیا کام ہے جو آپ بتانا بتا سکتے ہیں کہ ہمارے یہ لوگ الیکٹ ہوئے تو اور یہ ہم نے کر کے دیا جناب سب سے پہلے کہ میں واضح کر دوں کہ ٹیل پی کے صرف دو نمائندے دوشتہ انتخابات کے اندر ان کی جیت کو مطلب شو کیا گیا ورنہاں جیتے ہوئے تک بہت سے لوگ تھے لیکن ہمیں بہت تحفظات ہیں اس کے اوپر بہرحال جو دو جیتے انہوں نے اپنے طور پر اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کا جو ممبر ہے اس کے اختیارات کہاں تک ہوتے ہیں اپوزیشن کا ممبر سٹ چیک انڈ بیلنس ہی رکھ سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس سے اختیارات بہت ہی محدود اختیارات ہوتے ہیں تو ہمارے ممبر قومی اسمبلی جب محترم جناب قاسم فخری صاحب آن دی ریکارڈ ہیں یہ تو سب کو پتا ہے میں نے تو بہت سے ممبران اسمبلی کے ذرائع سے یہ بات بھی سنی کہ جب مفتی قاسم فخری صاحب ہمارے بات کرنے کھڑے ہوتے تھے اسمبلی کے فورم کے اوپر تو بہت سے ممبر اسمبلی پہلے سے درخواب کرتے تھے جناب ذرا حل کا ہاتھ رکھئے گا تو قاسم فخری صاحب نے حق بیان کرنے میں عوام کی آواز بننے میں عوام کے مسائل کو اسمبلی میں اٹھانے میں اور جتنا ان کے بسنے تھا دینی حوالے سے انہوں نے اپنی خدمات کو پیش کیا مثال کے طور پر صوبائی اسمبلی کے اندر صرف آزان کا وقفہ ہوتا تھا نماز کا وقفہ نہیں ہوتا تھا محترم قاسم فخری صاحب نے یہ کام کرایا اچھا ٹھیک ہے اسی طرح یہ بھی آپ سمجھ سکتے کہ اس پورے پانچ سال کے ٹینور کے اندر جو گزشتہ گزرا ہے اس میں کوئی قانون خلاف اسلام بننے نہیں دیا گیا الحمدللہ اور اس کا پورا کریڈٹ آپ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی کا ہے جی اس پورے کریڈٹ آپ کہتے ہیں کہ صرف ٹی ایل پی کا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلامی پسند قوتوں کا ہے جن کی نمائندگی ٹی ایل پی کرتی ہے یہ تو تمام مسلمانوں کا تھا جس نے ایسا مطلب نمائندہ بھیجا جو ان کی آواز بن کر اسمبلی کے اندر گولا ورنہ محرابوں ممبر سے تو اس امام دینی قوت نہیں کر رہی تھی اچھا زمان علی صاحب جب مذہبی جماعت ہوتی ہے جس طرح آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہم اسلامی نفاظ لاغو کریں گے اور نافذ کریں گے تمام حصول تو ایک لوگ کی سوال کرتے ہیں کہ اکثریت اس ملک میں مسلمانوں کی ہے تو ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام اس طرح لاغو نہیں ہوا میں اس میں اس غلط سہمی کو تھوڑا دور کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں اسلامی نظام سے مراد شاید ایک نیا بلکل پیرلل سسٹم ہے جس کو وہ سمجھ رہے کہ ہمارے داگے کا مراد یہ ہے نہیں جناب میں تھوڑا سا تاریخ کے لحاظ سے آپ کا یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انیس سو تہتر کا جو آئین ہے یہ بنانے والے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی تھے یہ بنانے والے علامہ عبد المصطفی عزری تھے یعنی یہ دینی پوتوں میں بنایا الحمدللہ اور یہ ایک بہترین نظام ہے یہ ایک بہترین آئین ہے جو اسلام کی جو روح ہے اس کی اکراسی کرتا ہے اور اس میں ایک ایسی دفعہ شامل ہے جس نے اس پورے آئین کو اسلامی روح دی دی ہے اور وہ دفعہ یہ ہے کہ خلاف قرآن و سنت اس ملک میں کوئی آئین سازی نہیں کی جا سکتی الحمدللہ یہ آئین کو اگر اس کی اصل روح کے مطابق نافذ کر دیا جائے تو تحریک لبیتہ یہی مطالبہ یہی نظام مصطفیٰ ہے اور یہی دین ہے اور یہی اسلام کی برکتی لے کر آئے گا تو زمان علی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو آئین بنا ہے اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا بلکل اس کی روح کے مطابق عمل درامت نہیں ہے اس کی چہرہ مصطف کر دیا گیا ہے تو اس عمل درامت کے لیے آپ کیونکہ قانون سازی ہی کرنی ہوتی ہے کوئی بھی این پی ایمین ایلیکٹ ہوتا ہے ایوان میں جاتا ہے تو آپ کہہ رہے کہ جی قانون سازی ہوئی بھی ہے اس پر عمل درامت کرنا تو پھر دیگر فورسز کا کام نہیں ہے جو ادھارے بنے ہوئے ہیں میں نے ارس کیا کہ اس کا چہرہ دیگار دیا گیا ہے اس میں ترامین کر کے ایسی ترامین کی گئی ہیں جو اسلام کی روح سے مطابق اپنی رکھتی تو اس لیے ہمارا یہ موقع ہے کہ جب اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے اختیار عطا فرمائے گا ہم آئین سازی اداروں میں جا کر ہم قانون سازی اداروں میں جا کر انشاءاللہ اس کی اصل روح کے مطابق اس کو بحل کریں گے اچھا زمانے سے اب تھوڑے سے لوگوں کے مسائل بھی ہیں پانی کے انرجی سیکٹرز کے اندر بھی بڑے مسائل ہیں انرجی کرائیسز ہیں اور معیشت کے بھی بڑے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے آج یہ حال ہے اور بہت سارے پیچیدہ بلدیاتی مسائل بھی ہیں اور بے خصوص جو معیشت کو لے کے ابھی بھی ہم نے اسی کے اوپر پروگرام کیا تھا تو ٹی ایل پی کی جانت سے انرجی کرائیسز کے حوالے سے کیا پلان ہے وہ بتا سکتے ہیں کیا پلان ہے معیشت کے حوالے سے کہ بہتری آئے ملک کے اندر وطن عزیز کے اندر اور تمام لوگ خوشحال ہوں جس طرح ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو خوشحال کرنے کے لئے ٹی ایل پی سرگرام ہے جی بالکل اس میں آپ کو تھوڑا سا دیکھیں ہماری قوم تعریف کو بہت جلدی بھول جاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جتنے بھی کرائیسز ہے ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرضدار ہیں اور ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ لینا پڑتا ہے اپنی بنیادی ضروریات کی ادائیگی کے لئے اگر ہمارا ملک قرضے سے نجات حاصل کر لے اگر ہمارا ملک یہ قرض لینے سے اپنے آپ کو بچا لے تو آدھے سے زیادہ مسائل جو انرجی سیکٹر کے ہیں یا کسی بھی سیکٹر کے ہیں معاشی ہوں بلدیاتی ہوں ضروریات زندگی کے ہوں یہ سب کے سب میں ریلیف ملتا چلا جائے گا جب آپ کو قرضہ ہی ادا نہیں کرنا ہوگا جب قرضے پر سود ہی ادا نہیں کرنا ہوگا تو وہ سارا پیسہ آپ کے ترقیاتی فن کے طور پر استعمال کیا جائے گا آپ کی ضروریات کیلئے استعمال کیا جائے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے آئی ایم ایس اور قرض دینے والے اداروں سے اپنی جان چھوڑانی پڑے گی اور یہ جان زمان علیہ سب کیسے چھڑوائی جائے گی یہ جان کرپشن کو روکے چھڑائی جائے گی انشاءاللہ تعالی کیونکہ قرضہ لینے والے اگر قرض دیکھیں ترقیاتی مقاصد کے لئے قرض لینا کوئی بری بات نہیں ہوتی لیکن مشکل یہ ہے کہ یہاں ترقیات کا جانسہ دے کر اپنی اپنی ذاتی ترقیات کے اوپر کام کیا گیا یعنی جو لوگ اسمبلی میں آنے سے پہلے ان کے احساسیں کچھ تھے وہ اسمبلی میں اسمبلی چھوڑنے کے بعد اور پانچ سال کے تینور مکمل کرنے کے حکومت چھوڑنے کے بعد ان کے احساسیں کئی گناہ بڑھ چکے تو وہ اس قرض سے قوم کو تو فائدہ نہیں ہوا جو انہوں نے آئی ویف سے لیا یا بند بینک سے لیا اس قرض سے درقیت ناظرین بھی بہت سارے لوگ اس کو یقینی طور پر سنیں گے آپ کا ایک پروگرام کہ اگر ہم بات کریں کہ کراچی کو لے کر بالخصوص کون سے ایسے علاقے جس میں ٹی ایل پی کہتی ہے کہ یہاں 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 ان حلقوں پر تو ٹی ایل پی کے علاوہ کوئی جیتی نہیں سکتا دو چار کے نام ضرور بتائیں مجھے کہ آپ لوگ کانفرنڈ ہیں کہ ان علاقوں کے اندر تو ہمارا بڑا ہی سخت مقابلہ ہوگا اور ہمارے پیچھے اتنی آرام سے کوئی آنی تکتا ہماری جو لیڈ ہوگی میں اس کو دنیا دی طور پر اگر اس کو یوں تقسیم کروں کہ کراچی کا جتنا بھی مظلوم طبقہ ہے جہاں پر غربت زیادہ ہے جہاں پر یعنی میڈل کلاس یا سلور کلاس رہتی ہے ان تمام علاقوں کے اندر تو ٹی ایل پی ہی ان کی آخری امید کے طور پر سامنے آئی ہے اور وہ اسی کو ووٹ دیں گے آخری سوال میرا لے لیں کیونکہ دیکھیں نا زمان علی صاحب ابھی بائی الیکشنز بھی ہوئے تھے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر گولیاں چل رہی تھی ایک شخص بھی جو ہے اپنی جان کی بادی ہار گیا تھا اب جو الیکشن آپ دیکھ رہے ہیں عام انتخابات آٹھ فریوری کی تاریخ ہے تو اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر گولیاں چلیں گی ہم اس حوالے سے بہت زیادہ تحفظات رکھتے ہیں امن عمان کو دیکھتے ہوئے کیونکہ اب تک جب سے انتخابی گیمہ گہمی شروع ہوئی ہے اب تک کئی افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور ان میں فرقہ وارانہ کی تارگیٹ کلنگ کا بھی شکار کیے گئے ہیں ہم کراچی کے حالات کے لحاظ سے مقدر قوتوں سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اور یقیناً وہ کر رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اثرات عوام پر نظر آنے چاہیے ہر مسلمان کی جان قیمتی ہے ہر شخص کی جان قیمتی ہے ہماری درخواست ہیں آپ کے توجہ سے ہمیں اس پر تحفظات ہیں اور ہم پہلے سے قبردار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کردار ادا کرے تاکہ کراچی کا جو شہری ہے وہ پر امن انداز میں بہت سکون کے ساتھ انتخابی قیمتی میں شخص کر سکے بہت شکریہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح ورکنگ کی جا رہی ہے تیل پی کے جانب سے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ امن و امان کو لے کر تحفظات کا شکار ہیں تحفظات رکھتے ہیں اور اپیل کی ہے مطالقہ اداروں سے کہ جی ان تمام صورتحال کو دیکھا جائے اور بہت سارے لوگ اپنی جان کی باتی ہار چکے ہیں نظرم نے کوشش کی کے پوائنٹ آف یو لیا جائے تیل پی کا اور اسی کے تناظر سے ہم نے اس پر بات کی ناظرین وقت ہوا ہے پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے اپنے مذبان علیلہ کو ناظرین دیجئے اجازت ہم پھر آزر ہوں گے انہی کراچی کے ملتے جلتے اشروعز کے ساتھ اور اس کے اوپر بات کریں گے جب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بعد موسیقی